اور اس میں اس لئے کہنا پڑا انہوں نے دو کاران بتائے پہلا کاران جو بتایا اس میں یہ کہا کہ پہلا کاران تو یہ ہے کہ جو اب تک گرفتاریاں ہوئی ہے وہ ٹوٹل سیونٹی تھری لوگوں کی ہو چکی ہے اس میں سے جو دس ہیں وہ پردیش سے باہر کے ہیں اور جو سات لوگ ہیں تیس جو ہیں وہ سٹوڈنٹ ہیں دو جو ہیں وہ پیرنٹس ہیں اور جو دس لوگ ہیں پردیش کے باہر کے ان کی جو منی ٹریل ہے جو اس کیس میں کیونکہ منی ٹرانجیکشن ہوا ہوگا ابھی تک حالانکہ جو کیش ریکوور ہوا وہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کے آش پاس ہے لیکن منی ٹریل کو لے کر ایسائی ٹی کی جورسڈکشن ہیماچل سے باہر نہیں ہے اس لئے کسی سنٹرل اجنسی کو یہ دینا پڑنا تھا دوسری بات یہ کہی کہ جو ایک سوال اٹھ رہا ہے لوگوں کے من میں کہ پولیس کا ہی پیپر لکھ ہوا اور پولیس ہی جانچ کر رہی ہے تو سرکار نہیں چاہتی کہ کوئی شنکار رہے تو اس قارن دیا گیا تو یہ ایک بات ہو گئی لیکن اس کو لے کر د وہ تکھیا اور ہیں پہلا یہ کہ کانگریس جو بھی پکشی دل ہے وہ دے ون سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی سی بی آئی جانچ کروائی جائے اور دوسری بات اس میں ہی ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن پینڈنگ ہے چھبیس مائی کو سنوائی ہونی ہے جس میں جو پٹیشنر ہیں انہوں نے یہی آگرے کیا ہے کہ سی بی آئی جانچ اس میں ہونی چاہیے کیونکہ جو ابھی معاملہ اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جن پولیس افسروں کو یہ جانچ دی ہوئی ہے انہی کے جو لوگ ہیں وہ بھرتی میں بھی تھے بھرتی ک امیٹی میں بھی تھے تو یہ ایک محتوى پونڈ معاملہ ہے لیکن دوسری بات یہ کہ اب جو یہ بھرتی رد ہوئی ہے چوہترہ ہزار کینڈیڈیٹ جس میں بیٹھے تھے وہ پریقشہ دوبارہ کب ہوگی اس کو لے کر آج جب چیف نسٹرچہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ویسے موڈیلٹی اس کے لیے بن رہی ہیں لیکن ابھی سرکار یہ دیکھ رہی ہے کہ اس میں کیا یہ بھرتی پولیس کو ہی دی جائے یا کسی اور ایجنسی کو کیونکہ جس طرح سے اب سوال اٹھے ہیں اور اور سی بی آئی اگر جانچ کرے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ پولیس کا کوئی ادھیکاری اب اس کو اس بھرتی میں اور پڑھنے والا ہوگا کیونکہ سی بی آئی جانچ کا مطلب یہ ہے کہ ہیمچل پولیس کے ادھیکاریوں پر بھی اب اوپر سے رڑار آ گیا ہے اور آج جب مکہ مندری سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سی بی آئی کسی بھی طرح کی جانچ کے لیے اوپن ہے اور اگر ان کو لگتا ہے کہ اس میں ہیمچل پولیس کے جو جن لوگوں نے بھرتیاں کی جو بھرتی والی کمیٹی تھی جس بھرتی میں جو جے پی سنگھ تھے آئی جی جے پی سنگھ تھے ان کے ادھیکشتہ میں جو کمیٹی تھی وہ بھی جانچ کے دائرے میں لینی ہے تو سی بی آئی کو کھلی چھوٹ ہے وہ لے سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ آج بھی ایس آئی ٹی کی اتنی انکوائری اور ڈاٹا سامنے آنے کے باوزود یہ بھی کلیر نہیں تھا کہ یہ جو بھرتی ہے وہ کس نے پیپر لیک ہوا کہاں سے ہے تو اس کا مطلب کہ اب سی بی آئی جانچ کے جو سکنجا ہے وہ پولیس کے افسروں پر بھی چڑے گا اور اس میں ایک بات جو دھیان کرنے والی ہے کہ گوڑیا کیس میں اس سے پہلے سی بی آئی ہیماچل پولیس کے افسروں کو گرفتار کر چکی ہے تو یہ معاملے سارے دھیان میں رکھنے والے ہوں گے اور سی بی آئی کو معاملہ جانے کے بعد اب کس طرف کو بات جائے گی وہ معاملہ الگ سے ہے سشودیہ ایک نیا تڑکہ لگا گئے ہیں وہ بات کریں گے عام آدمی پارٹی کے نیتہ ہیں دلی کے مکہ مندری ہیں اور آج شملہ آئے تھے سمواد کرنے ہیں ٹیچر کے اور لوگوں کے ساتھ حالانکہ یہاں جب سمواد کرنے آئے تو عام آدمی پارٹی کے ساتھ پتہ نہیں یہ کیا دکت ہو گئی ہے کہ کس طرح کا یہ وی آئی پی کلچر ہے منڈی میں کیجری وال آتے ہیں تو وہ لوگوں سے نہیں ملتے نہ اپنی گاڑی میں چڑھنے دیتے ہیں نہ گاڑی سے خود اترتے ہیں جہاں یہاں آشش ہو دیا آئے تو جب وہ جس ہوتل کے کمرے میں تھے لوگ جب ان سے ملنا چاہ رہے تھے تو وہ بھی نہیں ملے اور باہر وہاں ہنگامہ ہو گیا کہ لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے لوگوں نے یہاں تک فرسٹیشن نکالی کی ہے کیسی عام آدمی پارٹی ہے جس میں عام آدمی کو ہی ملنے نہیں دیا جا رہا ہے تو اس سارے بھی بعد کے بعد جو لوگ وہاں اور جو انتظام کرنے والے تھے انہوں نے اس کو اس طرح سے کبر اپ کیا کہ ہماری پارٹی ابھی نئی ہے بہت سارے لوگ نئے ہیں سسٹم میں ڈھلنے میں ٹائم لگے گا اور اس طرح سے چیزیں اس میں ہوئی لیکن سمواد میں جو منیشی صدیہ آئے تو کیونکہ ان کے پاس ایجوکیشن ہی ہوت دیا ہے بتانے کو بیچنے کو تو وہ وہی انہوں نے پوائنٹ اپنا بیچا یہاں پہ آکے اور یہ کہا کہ دلی میں جب ایجوکیشن ٹھیک ہو سکتا ہے سسٹم تو ہیمچل میں کیوں نہیں ہو سکتا اور ہیمچل سرکار نے ایجوکیشن کا بیڑا گھر کر دیا ہے لوگ جو سرکاری سکولوں میں بچے ایڈمیشن نہیں لے رہے پرائیویٹ سکولوں کی فیس کنٹرول نہیں ہے اور جو ہزاروں سکول ایسے ہیں جہاں صرف ایک ہی ٹیچر ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ انہوں نے اگرہ کیا کہ ایک بار کیجریوال کو ٹائم دیجئے اور اس کے بعد پھر دیکھئے کہ بدلاو کیا ہوتا ہے ساتھ ہی یہ سنکیت بھی دیئے کہ کیجریوال بھی ہیمچل کے دورے پہ آ سکتے ہیں لیکن اس سب کے ساتھ ایک بات بڑی مطوپون تھی کہ جو باتیں انہوں نے کہی وہ باتیں اس کے بعد یہ کہا گیا تھا عام آدمی پارٹی کے پریس نوٹ میں جو اس سے پہلے پریس نوٹ دیا تھا کہ ایک تو سشودیہ کسی سکول میں جائیں گے بچوں کی ستھیتی دیکھنے اور دوسرا ہیمچل کا عام آدمی پارٹی کا ادھاکشہ اور پدہ دیکاری کون ہوں گے وہ اناؤنس کریں گے یہ دونوں ہی کام نہیں ہوئے ایک کام پہ تو سشودیہ نے کہہ دیا کہ وہ دوبارہ آیں گے پھر سکول کا دورہ کریں گے لیکن دوسرے کام کو ٹچ ہی نہیں کیا اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی منیش ششودیہ سے جو راجن ششانت ہیں وہ آ کے ملے ہیں جب راجن ششانت سے پوچھا گیا کہ کیا آپ عام آدمی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ سوال منیش ششودیہ سے کریں میں تو ان سے ملا ہوں کیا وہ عام آدمی پارٹی میں مجھے لیں گے یا لیا ہے وہ آپ انہی سے پوچھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسمنجس دور نہیں ہوا اب بات کرتے ہیں ایک بڑی انوکھی بھرتی کی اور وہ ہے لیب ٹکنیشن کی بھرتی جو ہمیں کرمچاری چین آیوک کے مادیم سے سرکار کرنا چاری تھی بیسیکلی یہ پت تھا سینئر لیب ٹکنیشن کا جو اب ہو گیا ہے میڈیکل لیبوریٹری ٹکنیشن لیکن یہ بھرتی تھی جنرل سپورٹس مین کوٹے کی ٹوٹل پوست ہیں دو تھی اور ٹوٹل اپلیکینٹ دو ستارہ تھے اور ان میں سے دو سو سولہ جو تھے وہ جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی کیونکہ وہ ایلیجیبل نہیں تھے یعنی کہ سپورٹس کوٹا کی اپلیکیشن تھی مجھے لگتا ہے سب ہی نے جڑ دی لیکن وہ اپلیکینٹ اس میں نہیں تھے ایک جو اپلیکیشن تھی وہ واز ایڈمیٹڈ پرویزنلی ایڈمیٹڈ کیا گیا ان کو جو کام سنکھیا تھی اس کاران صرف پندرہ نمبر کا ایویشن پرو پروسس رکھا گیا تو ایک ٹوٹل جو تھے جو اس میں سیلیٹ کیے گئے تھے وہ بھی اب سنت رہے ایویشن پروسس سے یعنی کہ جن کو ایڈمیٹ کیا گیا تھا پرویزنلی وہ بھی ایویشن پروسس میں نہیں گئے تو دو پوسٹوں کے انگیست دوسو اٹھارا اپلیکیشن دوسو ستارہ اپلیکیشن آئی اور ایک بھی ایلیجیبل نہیں ہوا ایک کو پرویزنلی ایلیجیبلیٹی مان کر ایڈمیٹ کیا گیا لیکن وہ ایویشن میں نہیں آیا تو یہ دونوں کے دونوں پ پوسٹ ہیں جو ہیں وہ جو ایڈورٹائز کی گئی تھی وہ دونوں ہی کھالی رہ گئی کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے لیکن جو باقی پوسٹ ہیں جیسے جے او اے کا میٹر ہے وہاں لاکھوں اپلیکنٹ ہوتے ہیں لیکن بھرتیاں نہیں ہو پا رہی تو یہ معاملے تھوڑے الگ لگ ہیں اب اسی کارن اب ہم آپ کو جے او اے نائن تھٹی نائن پوسٹ کوڈ کی جانکاری دیتے ہیں جس کو لے کر بڑے سارے ہمارے درشک بار بار سوال پوچھتے رہتے ہیں تین سو پوسٹ ہیں اس میں بھری جانی ہیں ایک لاکھ ہٹھارہ ہزار ٹوٹل اپلیکنٹ تھے سترہ ستہ سٹھ ہزار نے پرکشہ دی ہمیرپور جو منڈی کے سندر نگر میں پیپر لیکھ ہوا معاملہ دیا گیا ایسا ایٹی کو ایسا ایٹی نے بتایا چار جلوں میں لیکج ہوئی ہے اونہ کانگڑا کلو اور منڈی لیکن ابھی بھی انکوائری ریپورٹ نہیں دے رہے ہیں ایسا ایٹی کہتی ہے ہم نے اپنی انکوائری ریپورٹ جو پولیس مکھیالے کے مادیم سے ہوم کو دینی ہے پھر وہاں سے پرسونل کو جائے گی پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کے بعد کیا کیا جانا ہے ہمیرپور کرمچاری چین آئیوک کے جو چیئرمن ہے ان سے ہماری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم تب ہی فیصلہ لے پائیں گے اس کو رد کرنے پر جب ہمارے سامنے پولیس کی انیویسٹیگیشن ریپورٹ آئے گی سرکار یہ کہہ رہی ہے آج ہم نے جب پرسونل ڈیپارٹمنٹ میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ پیپر کو رد کرنا ہے یا نہیں یہ پریرورگیٹیو جو ہے وہ رولز کے حساب سے ہمیرپور کرمچاری چین آئیوک کا ہے وہ ہی اس میں کال لیں گے جہاں تک ایسا ایٹی کی انکوائری ریپورٹ کی بات ہے تو وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے تو معاملہ سارا اسمنجس میں ہیں لیکن ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ جلوں میں پیپر لیکیج ہے اور حالانکہ اس میں ایک پوائنٹ ہے جو لیکیج جو رد کرنے سے بچا سکتا ہے وہ یہ کہ جن تین اور جلوں میں بھی یہ لیکیج ہوئی ہے وہاں بھی سپیسیفیکلی ایک یا دو لوگوں تک کی تھی یعنی کہ ماس لیکیج جس میں نہیں ہے پولیس کی بھرتی کی طرح تو بچ بھی سکتی ہے لیکن میکسیمم پاسیبلیٹی ابھی رد ہونے کی ہے اور اسی لیے ابھی بہت سارے ابھیرتی جو ہیں وہ چٹھی لکھ کر گیاپم لکھ کر ہمیرپور کرمچاری چینہ ایو کو چٹھیاں بھیج رہے ہیں کہ اس بھرتی کو رد نہ کیا جائے کیونکہ اس میں جو اگزام سنٹر ہیں وہ بہت دور دور دیئے ہوتے ہیں بچوں کے بہت خرچہ ہوتا ہے لیکن ابھی ڈیسیزن اس پہ نہیں ہو پائے گا جب تک ایس آئی ٹی کی ریپورٹ نہیں آتی تو یہ ایک بڑا معاملہ جو تھا وہ پوسٹ کوڈ جیو اے آئی ٹی کو لے کر تھا اس کے بعد